اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زوبہر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ایڈ بی اور ایکسرسائز ایڈ بی سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہم ایک کونسپٹ کو پڑھیں گے جو کہ ہے روٹیشنل سیمیٹری ٹھیک ہے یہ کونسپٹ سمجھنا جو ہے ایکسرسائز سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کونسپٹ کو سمجھتے ہیں کی روٹیشنل سیمیٹری کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم پھر ایکسرسائز سوالف کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو روٹیشنل سیمیٹری ہوتا گیا ٹھیک ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے میں ایک شیف رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک رکٹینگل شیف ہے تو اس کے ذریعے ہم روٹیشنل سیمیٹری کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ ہم نے پڑھا تھا سمیٹری کے اگر ہم ایک لائن ڈراغ کریں ٹھیک ہے اور لائن ڈراغ کرنے سے سیم اس کی ریفلیکشن جو ہے دونوں طرف بن رہی ہو یعنی دونوں طرف جو ہے ہمارے پاس ایڈنٹیکل شیپس آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو دو ایڈنٹیکل پارٹ جب بھر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سمیٹریکل شیپ ہے ٹھیک ہے جب اس کو سپلٹ کرنے سے یہ دونوں ایڈنٹیکل پارٹس بھر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہاں پہ اس کی ڈراغ اندر سمیٹی بھی جو کی ٹھیک ہے وہ یہ إسامشیل شیپ ہے اب روٹیشنل سمیٹری کیا ہوتا ہے روٹیشنل سمیٹری کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو روٹیٹ کریں ٹھیک ہے روٹیٹ کا مطلب ہے کہ اس کو ہم یہاں ترہ سے روٹیٹ کریں ٹھیک ہے اور روٹیٹ کرنے کے بعد دیکھیں روٹیٹ کرنے کے بعد پھر واپس ہمارے پاس یہی سیم شیپ آتی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ہے کہ یہ روٹیشنل سی Aberیٹری ڈھیک ہے میں econom cũ کر رہا ہوں اگر ہم کسی اڈھیو کو гоży طلیقے تھی کہہ جیسا یہاں پہ میں نے اس پو روٹیٹ کیا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ روٹیٹ ہم کرتے ہیں تو اسکو ایک پوائنٹ کی گریدھیں ہم recognize ایسکو روٹیٹ کرتا ہوں جیسا کہ یہاں پر اس پوائنٹ کی گریدھیں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ ہوتا ہے روٹیشن پوائنٹ آف روٹیشن جو ہے یہ ہم ایک مارک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس شیپ کا دیکھیں تو یہ پوائنٹ آف روٹیشن ہے جہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آف روٹیشن آپ کہیں بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پوائنٹ آف روٹیشن وہ رکھنا ہے کہ جہاں سے اس کو روٹیٹ کریں تو سیم ہمارے پاس وہی شیپ دوبارہ سے بھن رہی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ symmetrical shape بن رہی ہو تو rotate کرنے سے اگر ہمارے پاس same وہی shape آ رہی ہے تو وہ rotational symmetry کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ خاص point ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہم rotate کریں تو اس کی same ہمارے پاس وہی symmetry بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ rotation symmetry کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس shape کو اگر ہم rotate کریں اس point کے گرے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے میں rotate کرتا ہوں تو یہ ہم نے ابھی اس کو نائنٹی ڈگری روٹیٹ کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرنے سے اس کی وہ same shape نہیں مان رہی ہے اس کو مزید ہم rotate کرتے ہیں تو دیکھیں یہ 180 ڈگری پہ جب complete rotate ہوگا تو ہمارے پاس پھر سے وہی rectangle shape آ جائے گی ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں دیکھیں ہم نے اس کو rotate کرنا ہے جس angle کے اوپر یہ دوبارہ سے اسی shape پہ آ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کی symmetrical shape بن جاتے ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ 180 ڈگری پہ rotate کرنے سے واپس اسی rectangle shape کے اندر آ گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں start میں یوں تھا ٹھیک ہے پھر اس کو rotate کیا rotate کیا 90 ڈگری پہ یہ symmetrical نہیں بنا لیکن یہاں پہ 180 کی اوپر یہ ایک symmetrical shape میں آ گئے ٹھیک ہے تو یہ بالکل اسی طرح کی shape میں آ گئے جیسے یہ پہرے تھا ٹھیک ہے تو یہ rotational symmetry کیا لاتے ٹھیک ہے کہ اس کو ہم rotate کریں اور واپس یہ اس shape کے اندر آ جائے ٹھیک ہے یا وہی pattern بنائے یہ rotation symmetry کیا لاتے ہیں ٹھیک ہے تو angles کا تو آپ کو idea ہو گا ٹھیک ہے کہ یہ 90 ڈگری یہاں سے یہاں تک 90 ڈگری ہوتا ہے مزید آگے دیں تو 180 ڈگری 180 ڈگری کے بعد 270 270 کے بعد 360 یعنی یہ جو complete ایک rotation ہوتی ہے یہ 360 ڈگری کی ہوتی ہے rotation میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ کے پاس یہ pen ہے ٹھیک ہے اس کو ہم rotate کرتے ہیں تو جب یہ یوں ہوتا ہے straight تو یہ vertically 90 ڈگری ہوگا پھر اس کو ہم rotate کریں تو دیکھیں یہ 180 ڈگری 180 ڈگری کے بعد 270 اور 270 کے بعد یہ واپس جب 0 کے اوپر آئے گا تو یہ 360 ڈگری rotation ہوگی ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے اس shape کو بھی اگر ہم rotate کریں تو اس point کے گھر میں اس کو rotate کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو rotate کیا تو یہ 90 ڈگری rotation ہوگی اس کی پھر اس کے بعد اس کی 180 ڈگری rotation پھر 270 ٹھیک ہے اور پھر یہ واپس تو پھر واپس یہ دیکھیں 360 ڈگری کی rotation آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور concept سمجھتے ہیں کہ order of symmetry کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور ہم سمجھتے ہیں concept کی order of symmetry کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس shape کی بات کریں تو اس کا order of symmetry کیا ہوگا تو اگر ہم اس کو ایک complete rotation ہم اس shape کی کریں یعنی اس کو ہم 360 ڈگری تک rotate کریں اس shape کو تو کتنی دفعہ یہ same اپنی original shape میں آئے گی یہ ہمارا order of symmetry کہلاتا ہے میں repeat کر لیتا ہوں اس کو ہم totally 360 ڈگری rotate کریں اور rotate کرنے سے یہ واپس اپنی original shape کے اندر کتنی دفعہ آئے گی یہ ہماری order of symmetry کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس shape کو میں rotate کرتا ہوں دیکھیں یہ یہاں سے یہ اس corner سے دیکھیں mark کر لیتا ہوں میں تو یہ اس کا right corner ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب میں rotate کرتا ہوں دیکھیں یہ اب ہمارے پاس 90 ڈگری rotation ہوگی اب دیکھیں یہاں تک rotate کرنے سے یہ واپس اپنی اصل shape کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے مزید اس کو rotate کرنے تو دیکھیں یہ 180 ڈگری کے اوپر یہ واپس پھر سے اسی shape میں آگئے جیسے ہم نے start کیا تھا ٹھیک ہے اس کی یہ side ادھر تھی لیکن وہ اس side کے اوپر آگئے لیکن یہ واپس اپنی original shape میں آگئے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک order of symmetry آپ کا complete ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ zero سے لے کے 180 ڈگری تک rotate کیا تو اس کا one order of symmetry ہو گئے اب مزید 360 ڈگری تک یہ کتنی دفعہ اپنی اصل جو ہے وہ shape میں آتا ہے تو دیکھیں اس کو مزید میں rotate کر رہا ہوں دیکھیں 360 کے اوپر دوبارہ سے یہ ایک دفعہ پھر اپنی اصلی shape کے اندر آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ 180 ڈگری کے اوپر یہ اپنی shape میں آیا ہے اور پھر واپس 360 ڈگری کے اوپر یہ اپنی اصل shape کے اندر آیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے order of symmetry کیا ہے two تو اس shape کے two order of symmetry تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم order of symmetry جو ہے کسی بھی shape کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کہلاتی ہے rotational symmetry ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اس کے order بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو 360 ڈگری تک rotate کیا یعنی ایک دفعہ complete ہم نے اس کو rotate کیا اور یہ کتنی دفعہ اپنی اصل shape کے اندر آیا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ start میں تھا تو جتنی دفعہ یہ آئے گا اتنی ہی اس کی order of symmetry ہوگی ٹھیک ہے تو اس shape کی کتنی ہے order of symmetry two ٹھیک ہے ایک دفعہ 180 ڈگری پہ اور پھر دوسری دفعہ 360 ڈگری پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس trend ہم اس کی order of symmetry بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو اب ہم next shape کی طرف چلتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک scale ٹھیک ہے تو scale جو ہے اس کی چاروں side جو ہیں وہ equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم rotate کرتے ہیں اپنے ایک point کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے rotating point ہے ٹھیک ہے جس point کے اوپر ہم نے اس کو rotate کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے اب ہم اس کو rotate کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا order of symmetry جو ہے وہ کیا ہے کہ کتنی دفعہ rotate کرنے سے یہ اپنی اریجنل شیپ کے اندر واپس آ رہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے یہ ہم اس کو روٹیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس پوائنٹ کو میں یہاں سے مارکہ لیتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کو ہم نے نائنٹی ڈگری روٹیٹ کیا تو دیکھیں صرف نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرنے سے یہ واپس اپنی اریجنل شیپ پہ آ گیا ایک دفعہ اس کا order of symmetry ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کو روٹیٹ کریں یہ 180 ڈگری پہ اس کو میں نے روٹیٹ کیا 180 ڈگری کے اوپر دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا second order of symmetry ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کو روٹیٹ کریں تو یہ 270 ڈگری کے اوپر یہ پھر سے واپس اپنی رینل شیپ کے اندر آگیا ٹھیک ہے یہ اس کی 3 time order of symmetry ہو گیا پھر اگر اس کو روٹیٹ کریں تو total 360 ڈگری کے اوپر یہ اب 4 time جو ہے اپنی اصل شکل کے اندر آ گئے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی order affenetrie جو ہے یہ ہمارے پاس فور ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم order cemetery بھی کسی بھی shape کی دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس shape اندر rotational cemetery ہے کیونکہ اس کو روٹیٹ کریں تو دیکھیں واپس اپنی اصلی shape کے اندر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ rotational cemetery ہے Shh faith کے اندر ٹھیک ہے تو یہ rotate کرنے سے واپس symmetrical ہو جاتا ہے جیسے اس کی پہلی shape تھی ٹھیک ہے تو روٹیٹ کرنے سے یہ symmetry کرلیں ٹھیک ہے ہے تو اس کا order of symmetry اس کو روٹیٹ کر کے ہم چیک کر لیں completely 360 ڈگری آپ نے روٹیٹ کرنا ہے کتنی دفعہ جو ہے اپنی اصل شیپ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا order of symmetry ہوگا ٹھیک ہے جس سے ہم نے rectangle دیکھی تھی تو یہ دو دفعہ اپنی اصلی شیپ کے اندر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ square جو ہے یہ ہمارے پاس four time جو ہے اپنی اصل شیپ کے اندر آتا ہے لہذا اس کی order of symmetry four ہے اور اس کی two ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے student ہم نے آگے بھی question solve کرنے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں exercise کی طرف اور solve کرتے ہیں اپنا question number one ہوکے تو چلتے ہیں اب exercise کی جانب اور exercise aid بھی جو ہے ہم solve کریں گے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس کا first question copy the following diagram and mark the center of rotation for each of the diagram ٹھیک ہے تو یہ جو diagram ہم نے draw کرنی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے آپ نے point of rotation جو ہے یہ آپ نے mark کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس کا center of rotation کیا ہوگا جس point کے گھر اس picture کو rotate کریں تو یہ ایک symmetrical shape بنے ٹھیک ہے تو کس point سے ہم اس کو rotate کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے mark کرنا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اپنا question سب سے پہلے دیکھیں تو a تو a کے اندر جو ہمیں shape کیونے ٹھیک ہے اس کو ہم اس center point سے rotate کریں گے ٹھیک ہے جہاں سے rotate کرنے سے اس کی symmetrical shape بنیں گے ٹھیک ہے یہ symmetry کے لیے جو ہے rotate ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے center point یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اس point سے ہم نے اس کو rotate کرنا ہے اور rotate کرنے سے یہ symmetrically جو ہے rotation ہوگا اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس یہ shape ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے اس point سے rotate کریں گے ٹھیک ہے اس point سے اس کو rotate کریں گے یہاں پہ آپ نے یہ center of rotation جو ہے یہ draw کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک point mark کر دینا ہے اس point سے اس روٹیٹ کریں تو یہ symmetrical شیپ جو ہے اس کی ھروہ ہوگی ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس سرکل ہے تو سرکل کو بھی نہ اس کی سینٹر سے ہم روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو ہم روٹیٹ کریں تو یہ symmetrical ہوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس shape کی بات کریں تو اس کو بھی ہم یہاں سے center سے روٹیٹ کریں گی یہ بڑا سمپل سا ہے ٹھیک ہے آپ ان کے جو centers بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ point of rotation جو ہے یہ مارک کرنے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس شیپ کی بات کریں تو اس کو بھی ہم یہاں سے روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم یہاں سے سنٹر سے روٹیٹ کریں گے اور اس شیپ کو بھی ہم یہاں سے سنٹر سے روٹیٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم یہاں سے سنٹر سے تو یہ آپ نے سنٹر پوائنٹ اس کا مارک کرنا ہے جہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کریں اس سیمیٹری کے لیے جو ہے اس کی روٹیشن ہو ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اس کو دیکھیں تو ہم اس کو یہاں سے روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں تو ہم یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہماری اس کو ہم یہاں سے روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کے سنٹر پوائنٹس جو ہے یہ مارک کر لیلے ہیں جس یہ آپ نے پوائنٹ آف روٹیشن جو ہے یہ آپ نے مارک کرنے ہیں ٹھیک ہے ان ڈائیگرام کے اندر جس سے روٹیٹ کرنے سے یہ سیمیٹری کے لی جو ہے اس کی روٹیشن ہو ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھا اس کا فرس پارٹ چلتے ہیں آپ نیکس پارٹ کی طرف اوکے تو نیکس پارٹ جو ہے یہ میں ریٹ کر لیتا ہوں the object shown has a rotational symmetry of order r find the value of r ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک object جو ہے یہاں پھر drawn ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کی rotational symmetry کو order بتانا ہے ٹھیک ہے order کو یہاں پہ ہم نے r سے denote کیا ہے اور r کی value ہم نے بتانا ہے یعنی کہ اس کا order of symmetry جو ہے یہ ہم نے بتانا ہے کہ اس کو روٹیٹ کریں تو روٹیشن کے دوران یہ کتنی دفعہ یہ اپنی original shape کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم order of symmetry کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی start میں discuss کیا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے کہ یہ روٹیٹ کرنے سے واپس یہ اپنی اصل shape کے اندر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا order of symmetry ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ complete 360 degree rotate کرنے کے بعد کتنے time جو ہے یہ اپنی اصل shape کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا order of symmetry ہوگا ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس question کو یہ میں نے آپ کے سامنے shape لے لیا ٹھیک ہے تو یہ shape میں نے یہاں پہ draw کر لیا ٹھیک ہے تو اس کو اب rotate کریں گے دیکھیں گے یہ کتنی دفعہ جو ہے اپنی اصل جو ہے rotation کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس کو یہ ہمارا center point ہے ٹھیک ہے اس کو ہم rotate کرتے ہیں دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ point آپ نے mark کر لینا ہے یہاں سے ہم دیکھیں سٹارٹ کیا تھا اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ روٹیٹ کریں تو دیکھیں یہ ایک دفعہ واپس اپنی اصل شیپ کے اندر آگیا مزید روٹیٹ کریں دیکھیں سیکنڈ ٹائم آگیا یہ سیکنڈ ٹائم اس کی شیپ وہی آ رہی ہے پھر اور روٹیٹ کریں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ تھرڈ ٹائم پھر اس کی وہی شیپ آگیا پھر روٹیٹ کریں تو یہ دیکھیں اب فور ٹائم یہ سیم شیپ آگئے اور مزید روٹیٹ کریں تو یہ دیکھیں اب اس کی تری سسٹی ڈیگری روٹیشن کمپلیٹ ہو گیا تو یہ اب پانچویں دفعہ یعنی فیف ٹائم جو ہے یہ واپس اپنی اصل شیپ کے اندر آگئے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو روٹیٹ کیا تو یہ فائف ٹائم جو ہے یعنی تری سسٹی ڈیگری روٹیٹ کرنے کے بعد یعنی کمپلیٹ ایک دفعہ روٹیٹ کرنے کے بعد یہ 5 ٹائمز اپنی اصل شیپ کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو order of symmetry ہے یہ 5 آئے گا ٹھیک ہے تو order of symmetry کو ہم نے یہاں پہ r سے نوٹ کیا تھا تو r کی value ہمارے پاس آ جائے گی 5 ٹھیک ہے اس question کو میں آپ کے سامنے again repeat کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا center point تھا اس point کی گرد ہم اس کو rotate کریں تو یہاں پہ ہم نے اس کو complete 360 degree rotate کرنے کتنی دفعہ یہ اپنی اصل شیپ میں آئے گا یہ ہم نے نوٹ کرنے ایک دفعہ تو دیکھیں یہ میں نے ابھی rotate کیا تو یہ دیکھیں یہ واپس اسی shape کے اندر آ گیا تو اس کی ایک order of symmetry ہوگی مزید rotate کریں تو دیکھیں یہ دوسری دفعہ same shape آ رہی ہے یہ دو order of symmetry ہوگی پھر rotate کریں تو یہ تیسری دفعہ اپنی اصل shape کے اندر آ گیا پھر اس کو مزید rotate کریں آپ تو یہ دیکھیں یہ four time اپنی اصل shape میں آ گیا اور پھر اس کو مزید آپ rotate کریں تو دیکھیں یہ اب آپ فیف ٹائم جو ہے یہ اپنی اصل شیپ کے اندر آگے ٹھیک ہے تو اس کو روٹیٹ کرنے سے یہ واپس اپنی اصل شیپ میں کتنی دفعہ آئے گا یہی اس کا آرڈر اور سمیٹری ہوگا ٹھیک ہے اور روٹیٹ کتنا کرنے کمپلیٹ ایک چکر آپ نے اس کو دینے ٹھیک ہے تو تھری سیسٹی ڈگری آپ نے اس کو کمپلیٹی روٹیٹ کرنے اور اس دوران یہ کتنی دفعہ اپنی اصل شیپ کے اندر آ رہے ہیں تو یہ اس کا آرڈر اور سمیٹری ہوگا یہ شیپ جو ہے یہ فائف ٹائم اپنی اصل شیپ کے اندر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا آرڈر اور سمیٹری یہ فائف ہے تو یہ تھا سنینٹ آج کی ہماری قیسٹن امید ہے آپ کو تمام قیسٹن سمجھ آگے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ